یہ کیس جو انہوں نے ہمارے وزیعظم امیران خان صاحب پہ ستاب کی ہے یہ تو صرف کھٹو ٹیم بات کی جائے میدان چھوڑ کے بھاگے ہیں وہ پتہ ہے جھوٹ کا پلن جائے سب کچھ اور جس طرح ہمارے قرآن اکمہ راجہ صاحب وہاں پہ بات چیت دی ہے کوٹ کے اندر انہوں نے انہوں نے کوٹ کا کیس ڈیمولیش کر دی ہے ڈیمولیش اس کیے کیے کیونکہ وہ ایک ریت کی ڈہری تھی اور اس کو ہم نے کنڈیم کرتے ہیں تین کیسز پوشا خانہ ٹوٹل فیبریکیٹڈ کیس سائیفر ٹوٹل فیبریکیٹڈ کیس آپ کا عدد ٹوٹل فیبریکیٹڈ کیس دو شخصیات کو جو بلکل گو بے گناہ ہیں ان کو غلط ناجائز اڈیالہ جین میں اور بنیگانہ میں سب جین میں رکھا گیا چودری پرویز علیہی صاحب کو غلط رکھا ہوا ہے شام عمود قریشی صاحب کو غلط رکھا ہوا ہے ہمارے ایک سو آٹھ ملٹری کنوٹ کے جو ہمارے اندر کہہ دی ہیں ان کو غلط رکھا ہوا ہے ہمارے جو خواتین اس وقت پاپندس سلاسل ہیں غدت لکھا ہوا ہے ہمارے جو مرد حضرات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کی ہمارے ورکرز بھی ان کو غلط جیل میں رکھا ہوا ہے ہم لوگ عدالت کے ذریعے آخری حد تک جائیں گے انشاءاللہ اور سب سے اہم بات یہاں پہ یہ کیسز میں ایک چیز جو سامنے واضح ہو گئی ہے چاہے وہ یہ لور جوڈیشی ہو چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو جو چھے ججز اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو خط ل ہے کہ انٹیلیجنس ایجنس کی ایجنٹس کا یہاں پہ ان پہ پریشر تھا دباؤ تھا وہ واضح ہو گیا ہے اور ہم لوگ توقع کرتے ہیں ہمیں چھوڑیں کہ پاکستان کی عدلیہ چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے وہ ہائی کورٹ ہو چاہے وہ سیشن کورٹ ہو اپنی آزادی کیلئے انہوں نے کھڑے ہو کے ایک سٹینڈ لینا ہے نہ لیا تو خدا نہ خاصتہ پاکستان کی جو آئین اور قانون کی بنیادیں ہیں وہ کھنڈر جائیں گی ہمیشہ کے لیے خدا نہ خاصتہ خط جو خط مہترے آپ پر آئیں اس کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ انٹیلیجنس کیسے دیکھ رہے ہیں ان کو مزید زیادہ پیچیدی سے اعتیال برتنی چاہیے کیونکہ اب تو مزید خط جو ہے ان کا معاملہ دھمیر ہوتا جا رہا ہے بلکل ان کے خلاف جو دھمکیا میز میٹیرل پاوڈر ان کے پاس جا رہا ہے زیریلہ پاوڈر جا رہا ہے اور ان کو دھمکیا میز خطوط مین رہے ہیں اس کے لیے ان کے سیکیورٹی جو ہے وہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور یہاں پہ شابہ شریف